اور اب بات پردھان منتی نریندر موڈی کی پردھان منتی نریندر موڈی اپنے امریکہ یاترہ کے دوسرے دن اہم کارکرم کے تحت مشہور میڈیسن سکوائر پر امریکہ میں بسے بھارتی سمودائے کے لوگوں کو سمبودھت کریں گے موڈی کی یو ایس سیاترہ کی ویاپک اور ایکسکلوسیف کوریج نیو سٹنڈی فور لگاتار کر رہا ہے آج موڈی میڈیسن سکوائر میں تقریباً اٹھارہ ہزار لوگوں کو سمبودھت کریں گے بھارتی سمیہ کے مطابق رات نو بجے پی اپ موڈی لوگوں کو سمبودھت کریں گے لگ بگ اٹھارہ ہزار لوگ نریندر موڈی کو میڈیسن سکوائر گارڈن میں سنیں گے جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملی ہے وہ ٹائم سکوائر میں لگے بڑی سکرینز پر نریندر موڈی کے اس بھاشن کو سن پائیں گے یہ پہلا موقع ہوگا جب نیو یوک کے میڈیسن سکوائر گارڈن میں کسی دیش کا راشتہ دھرچ وہاں پر بھاشن دے گا مریندر موڈی کے لیے بھی یہ پہلا موقع وہاں پر جو بھارتی رہتے ہیں امریکہ میں وہ بھی کافی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اس خاص موقع کا تو سٹیڈیم کے باہر کیسی ہے تیاری ہے کیسی ہے وہاں پر سلکشہ بابستہ اس کا جائزہ لیا ہمارے سمراتہ بلوندر سنگھ رومانی نے آپ میرے پیچھے سکتے ہیں میڈیسن سکیر گارڈن کی یہ وہی عمارت ہے جو اٹھائی ستمبر کی صبح جگ مگ آئے گی پردھان منتری نریدر موڈی کے بھاشن سے جیہاں تقریباً اس کے اندر اٹھارہ ہزار بھارتیوں موجود ہوں گے جو کی سیدھا سنیں گے پردھان منتری نریدر موڈی کو اپنے آنکھوں کے سامنے اور یہاں کے اندر کی حال آپ کو بتا دوں کیونکہ سرکشہ کی اگر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سرکشہ یہاں پہ بہت ہی کڑی کر دی گئی ہے کیونکہ یہاں پہ سوال ہے پردھان منتری نریدر موڈی کی سرکشہ کا اور اس کو لے کے سوات کمانڈوز کو بھی یہاں پہ نکھ کیا جائے گا اور یہاں تک اندر کی جانے کی بات ہے تو یہاں پر میڈیسن سکیر گارڈن کے اندر پرویش کرنے کے لیے تین گیٹس کا استعمال کیا جا سکتا ہے ساؤٹ گیٹ نورٹ گیٹ اور ویسٹ گیٹ جس ہال میں پردھان منتری نریدر موڈی لوگوں کو سمبودھر کریں گے اس ہال کے اندر جانے کے لیے چار دوار ہیں اے بی سی اور ڈی ٹاور اور جہاں تک بات کریں یہاں پر لوگ کس طرح پہنچ سکتے ہیں تو لوگ یہاں پہ پہ پہنچیں گے ٹرین کے ذریعے جہاں پہ میں اسے ہمیں کھڑا ہوں میرے بلکل نیچے یہاں پہ پین سٹیشن موجود ہے اور پین سٹیشن میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ایسا سٹیشن ہے جو کی نیو یورک کو الگ الگ راجیوں کے ساتھ جوڑتا ہے یعنی کی واشنگٹن کنیکٹکٹ پینسلوینیا اور کالیفونیا کے جانے کے لیے لوگوں کو یہی سے ٹرین لینی ہوتی ہے تو لوگوں کی سب سے جو بڑی پسند رہے گی وہ جائے گی ٹرین کے ذریعے یہاں پہ پہنچنا جہاں تک نیچی گاڑیوں کی بات ہے تو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ منہیٹن ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پارکنگ نہیں مل پا دی ہے لوگوں کو پارکنگ کی مشکلیں ہر وقت جھیلنی پڑتی ہیں تو لوگوں کی منپسند رہے گی ٹرین اور ساتھی یہاں سے کچھ ہی دوری پہ ستھ ہے پورٹ آثورٹی بس ٹرمیلل جی ہاں پورٹ آثورٹی بس ٹرمیلل جو کی وشو کے سب سے بڑے بس ٹرمیلوں میں اس کا نام شمار ہے اور یہاں پر 28 ستمبر کی صبح سے لے کے رات تک کڑی چوکسی رہے گی پولس کی اور تیکھی نظر رہے گی ہر سمیں کیمرمن بلوان تھوٹی کی ساتھ میں بلویندر سنگھ برمانی نیوز ٹوئنٹی فور نیو یورک یہی نے اس دورے میں موڈی نیو یورک کے میئر سے لے کر کئی کمپنیوں کے سی او سے بھی ملنے والے ہیں تو کتنا خاص ہے اگلا دو دن موڈی اور اوباما کے لیے دیکھئے بلویندر سنگھ کی یہ خاص ریپورٹ اگر ہم بزنس وزر کا نام دیں تو اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کیونکہ ان کی الگ الگ جو میٹنگز ہوگی تین دن نیو یورک میں اور دو دن واشنگٹن میں جو انہوں نے میٹنگز کرنی ہے اس میٹنگز میں بزنس جیلیکیشن سب سے زیادہ رہیں گے اور ان میں جو نام شمار سب سے زیادہ لیا جا رہا ہے ماسٹر کارٹ کمپنی کا مایکروسوفٹ کمپنی کا اور اس کے بعد الگ الگ گورنرز کے ساتھ ان کی ملاقات رہے گی گورنرز کے ساتھ ان کی ملاقات اس لیے بھی اہم مانی جا رہی ہے کیونکہ جب بھی پردیدی منڈل الگ الگ ملکوں میں جاتے ہیں تو گورنرز اہم بھومی کا ادا کرتے ہیں کیونکہ وپارک رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے گورنرز کی سہمتی بہت ضروری مانی جاتی ہے اور ساتھی ساتھ تیس ستمبر کا وہ دن جادگار رہے گا جب پردھانمتی نریندر موڈی براک اوباما کے ساتھ خاص ملاقات کریں گے اور کئی تمام مددوں کو لے کر ان کے سامنے بیٹھک ہوگی اور راشپتی براک اوباما کے سامنے جو سب سے بڑے مددے رکھے جائیں گے پردھانمتی نریندر موڈی کی طرف سے ان میں سب سے زیادہ جو شمار ہے گا وہ ہے وپارک رشتوں کو کس طرح سے مضبوطی دی جائے کیونکہ کہیں نہ کہیں سمارٹ سٹیز کا سپنا سنجھوئے ہوئے ہیں پردھانمتی نریندر موڈی اور وپارک رشتے مضبوط ہوں گے اماریکہ کے ساتھ تو اس وقت میڈیسن سکوائر گارڈن کے باہر بھی لوگوں کی بھیڑ جمع ہے لیکن جب نریندر موڈی امریکہ پہنچے نیویورک پہنچے اور اس کے بعد وہاں سے وہ سرکوں پر نکلے جس ہوتل میں وہاں پر وہ کھہ رہے ہیں اس کے باہر بھی بھارتی اممول کے لوگ وہاں پر کافی سنکھیاں میں موجود تھے نریندر موڈی کے نارے لگ رہے تھے اور میڈیسن سکوائر کے باہر آج جبکہ نریندر موڈی کا بھاشن ہونا ہے ابھی سے ہی وہاں پر بھارتی اممول کے لوگ وہاں پر اکھٹھا ہے کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر کئی امریکی سینیٹرز کو بھی نوائٹ کیا گیا ہے اور جب وہاں پر لوگ ہوں گے لگ بھر دس ہزار لوگوں کے ہاتھوں میں تیرنگا ہوگا اور جس وقت نریندر موڈی بھاشن دے رہے ہوں گے اس سمیں پورا میڈیسن سکوائر گارڈن تیرنگے سے پٹا پڑا ہوگا موڈی موڈی امریکہ میں اس وقت ہوں نیویورک میں ہیں سنکتراشت میں بولنے کے بعد بھاشن دینے کے بعد موڈی سنٹرل پارک پہنچے تھے جہاں انہوں نے گلوبل سٹیزن فسٹیبل میں بھاشن دیا سنکتراشت میں پی ام ہندی میں بولے تو سنٹرل پارک کے راک شو میں انگریزی میں امریکی ایواؤں کو انہوں نے سمبودت کیا نیویورک میں راک شو میں پہنچے موڈی نے امریکی ایواؤں سے انگریزی میں بات کی اور اس راک شو میں ہالی وڈ سٹار ہیومن جیک مین بھی موجود تھے موڈی نے نیویورک کے سنٹرل پارک میں ایواؤں سے کہا کہ آپ میں دنیا بدلنے کی طاقت ہے